السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سفاریہ سے ہوں گے میں بلال آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں در بوٹم نائن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آورسیز بلوگ بارک سیٹی اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام ہے بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اگر بات کی جائے پوزیشن آناؤنس کی تو سائٹی کسی بھی ٹائم آناؤنس کر سکتی ہے پوزیشن تو اس میں پلوٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں بھی مین بولی بارٹ میں موجود ہوں اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو پلوٹس ہیں وہ سارے آورسیز بلوگ میں ہیں یہ سارا جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہے یہ سارا آورسیز بلوگ ہے اور اسی طرح میرے لیفٹ میں بھی سارا آورسیز بلوگ ہے تو روڈز دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ کر دیئے گئے ہیں تو سامنے بھی آپ کو میں اگر زوم کر کے دکھا دوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پلوٹس آہ بلکل ریڈی ہیں اور اس میں جو کام رہ گیا یہ میں پیچھے آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں یہ جو پلوٹس ہیں اس میں ابھی کارپٹ روڈ بغیرہ رہ گئی ہے کمپلیٹ کرنا باقی کام بلکل کمپلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور اسی طرح کافی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارکی سٹی میں انمیسمنٹ کھا کریں یا انہوں نے سوچا ہوا ہے تو اگر آپ نے سوچا ہوا ہے روڈی آہ پٹس ہوا ہے تو آپ اپنا نمبر م 무슨 میں زیاد دوں گاγά وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پارکی سٹی میں کوئی بھی انفرمیشن لینی نا چاہ رہے ہیں پروٹس سیل کرنا چاہ رہے ہیں پرچزی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ گر بنونا چاہ رہے ہیں یا انفرمیشن لینی نا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس طرح اگر بات کیجئے انویسٹر ہوں جن لوگوں نے انویسمنٹ پوائنٹ اس لینے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آورسیز بلوک میں جو کام ہے بالکل آہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سوسائٹی کسی بھی ٹائم آناؤنس کر سکتی ہے پوزیشن اور اگر سوسائٹی پوزیشن آناؤنس کر سکتی ہے تو اس میں بہت بڑا جمپ آئے گا تو اگر تو انویسمنٹ کا آپ نے سوچا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ انویسمنٹ لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ پروٹ لے سکتے ہیں اور تھوڑے سے سائم پہ آپ کو اچھا پروفٹ ملے گا اور اسی طرح اگر روڈز کی بات کی جائے تو روڈز یہاں پہ کافی آہ بڑے بڑے ہیں اور کھلے بھی ہیں آہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں مین بلیوارٹ آورسیز بلوک میں موجود ہوں اور اسی طرح یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سائیڈ میں یہ پتھر آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ یہاں پہ جلد آپ کو آہ گرین بیلٹ نظر آئے گا سامنے پلوٹ ہیں یہ کنال کے پلوٹ ہیں رائٹ اور لیفٹ میں کنال کے ہیں اور اسی طرح اس میں اگر کٹنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ پانچ ملہ دس ملہ اور ایک کنال کے پلوٹ آہ یہاں پہ کٹنگ کیے گئے ہیں تو اسی وجہ اسی طرح آہ اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ انویسمنٹ کریں تو آپ ویٹ نہ کریں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح میں انشاءاللہ آہ جلد ہی آپ کو دوسرے بلوک کا بھی ویزٹ کو ہوں گا فردر میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پار کیوکلیٹر لیٹیسٹ انفرمیشن ملتی رہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس جو بھی انفرمیشن آتی رہیں گی میں آپ سے وہ بھی شیئر کرتا ہوں گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائیں تو یہاں پہ سیکیورٹی بھی بہت آہ آہ آلرٹ ہے بہت سیکیورٹی یہاں پہ اچھی ہے اور یہاں آورسل بلوک کے جو پلوٹس کی لینڈ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری سولیڈ لینڈ ہے تو اسی طرح یہ جتنے بھی بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے سارا آورسل بلوک ہے اور ساری سولیڈ لینڈ ہے اس میں جو کام رہ گیا یہ تھوڑے سے پلوٹس ہیں آہ جن کا کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا انشاءاللہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہاں پہ بھی آپ کو آہ جلد ایک آرپیٹ وارڈ نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف یہ جو جتنا بھی نظر آ رہے ہیں یہ سارے آورسل بلوک کے پلوٹس ہیں تو اس میں کافی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا پلوٹ دیا جائے تو ہم اپنے کنسٹرکشن کریں تو انشاءاللہ اگر تو آپ کو آہ پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو سوسائٹی نے اناؤنس کر دیا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن آہ لکھے آپ اپنا پلوٹ لے سکتے ہیں اور کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آہ کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ آہ رابطہ کر سکتے ہیں پلوٹ کی آہ پرائس پونچنا چاہ رہے ہیں آہ یا ابھی کوئی آہ بائے کر رہے ہیں آپ پلوٹ تو آپ کو لینڈ کا نہیں پتا لوکیشن کا نہیں پتا تو آپ آہ پوچھ سکتے ہیں تو اس میں کافی حد تک آپ کو آہ اچھی انفرمیشن دی جائیں گے اور اسی طرح آپ پارگیو سیٹی کے اگر دوسر بلوک کی بات کی جائے اے بی ایس میں کافی آہ وہاں پہ گھر بھی بن چکے ہیں اور اسی طرح وہاں پہ فیملیز بھی رہے گئے اور اسی طرح اے بلوک کی بات کی جائے تو اے بلوک میں ابھی گیس بھی آگیا ہے تو اگر آپ گھر لینا چاہے ہیں آہ بنے ہوئے گھر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اسی طرح اگر انویسٹر ریٹ میں کوئی پلوٹ لینا چاہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اسی بلوک میں ہمیں پلوٹ کب ملے گا تو پلوٹ دینے کا جو پلیس ہی ہے وہ سائٹی ہی بتائے گی لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جس طرح آپ نے اپنی اسٹالمنٹ پر کی ہے جس طرح جن لوگوں نے اپنی پرائیٹی لیٹر والی فائلیں جن کے پاس ہیں ان کو پہلے پلوٹ دیا جائے گا پھر ان کے بعد جن لوگوں نے اپنی دوزار بائیس کے بعد جن جن لوگوں نے کلیر کی ہیں ان کو پھر دیا جائے گا پھر اسی طرح دوزار چوبیس آگیا جن لوگوں نے چوبیس میں کلیر کی ہیں جس طرح کی ہیں ویسے ان کو پلوٹ ملے جائے گا اور میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے سائٹی پرائیٹی والی فائلوں کو پلوٹ دے دیں اور باقیوں کو ویٹ کرنا پڑے کیونکہ ابھی ڈویلمنٹ رہتی ہے تو اس کے بعد سائٹی ان کو پلوٹ دے دیں گی تو کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میپ کب آئے گا تو پارک سٹی کا جو اور سے بلوک ہے یہ آپ کے نوج میں میں بتا دوں کہ یہ جو بلوک ہے یہ بہت بڑا بلوک ہے اور اس میں جو سائٹی کو پریشانی آ رہی ہے اس میں ڈویلمنٹ کافی ہو رہی ہے لیکن ایک تو یہ ہے اس میں موسم ہمارا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے کام روک دیا جاتا ہے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مشینری یہاں پر روک دی گئی ہے کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے تو یہ جو بارشوں کا مینہ ہے اس کے بعد ہی سسائٹی میں بھی کوئی آناؤنس کر سکتی ہے دیکھن آج یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو سچویشن ہے اور سیس بلوک میں آج بھی سسائٹی کسی بھی ٹائم اگر آناؤنس کرنا چاہے یا آناؤنس کر سکتی ہے تو اس میں میک بھی دے سکتی ہے پلور نمبر بھی دے سکتی ہے اور لینڈ کی لوکیشن بھی آپ کو بتا دیں گی کہ یہ آپ کو پلورٹ ہے چاہے آپ کنسٹرکشن کریں سیل کریں پرچیز کریں تو اس میں آپ کو سسائٹی کا کی طرف سے کوئی پرشانی یا دکت نہیں آئے گی اور اس میں کافی سارے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اگر ریزرٹ نہیں کر سکتے یا ان کا کسی اور بلوک میں پلوٹ ہے تو اگر وہ باہر کر رہے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں اگر اپنا پلوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں جن لوگوں نے لیا ہوا ہے تو آپ رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا آپ ریٹس ہیں ریٹس لینا چاہ رہے ہیں تو ریٹس بھی لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کو پارکر سٹی کے لیٹس انفرمیشن دیتا ہوں گا انشاءاللہ نیکس دن میں لکھات ہوگی اجازہ دیتے گا اللہ حافظ